اسلام علیکم ناظرین کریمی فروٹ چاٹ کے لیے میں استعمال کروں گی ایک کپ انگور اس کے علاوہ دو کپ میں گرمہ استعمال کروں گی اور آپ چاہیں تو خربوزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا سیب لے لیں ایک کین میں یوز کروں گی 375 ml کا فروٹ کوکٹیل کا تین سے چار کیلے اگر بڑے ہیں تو چار اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ پانچ بھی یوز کر سکتے ہیں دو کیوی اس کے علاوہ دو سو ایمل ٹیٹرہ پیک کریم جو برینڈ آپ کو پسند ہے آپ اس کی استعمال کریں اس کے علاوہ تھری ٹیبل سپون چینی دو سے تین چھٹکی نمک ون ایٹھ ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور دو سے تین ٹیبل سپون آپ کو کشمس چاہیے فروٹ کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ گرما ہے دو کپ ایک کپ انگور اچھے سے واش کر لیا ہے فروٹ کوکٹیل ہے اس میں آڑو بھی ہے ناش پاتی بھی ہے اور پائن ایپل بھی ہے چیریز بھی ہیں کیوی کو بھی میں نے کٹ لیا ہے سیب اور کھیلے کو میں اینڈ پہ کٹوں گی کیونکہ یہ کالا پڑ جاتا ہے تو اس لئے میں ہاتھ کے ہاتھ اس کو اینڈ پہ ہی کٹ کروں گی ایک بڑا سا بول لے لیں اس میں کریم ایٹ کر کے شامل کریں چینی ساتھ میں ایٹ کریں نمک کالی مرچوں کا پاوڈر اور چاٹ مسالہ یہ تمام چیزیں ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور آپ نے اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی کے جو گرانیولز ہیں وہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں اس کے پارٹیکلز نہیں رہنے چاہیے اور ایک بڑا مکسنگ بول لے لیں تاکہ آپ کو فروٹ کے ساتھ مکسنگ کرنے میں آسانی ہو اب تمام فروٹ کو آپ کریم میں ون بائی ون ایٹ کر دیں تو سب سے پہلے گرما انگور فروٹ کوکٹیل ابھی میں ایک کپ ایٹ کر رہی ہوں مجھے کم لگے گا تو پھر میں اور ایٹ کر دوں گی کیوی بنانا یعنی کہ کیلہ سیب ان کو میں نے ابھی فریش کٹ کیا تھا اور آخر میں کشمش ایٹ کر دیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور فروٹ میں آپ چاہیں تو مینگو بھی لے سکتے ہیں سٹرابیریز چہریز جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اچھے سے فروٹ مکس ہو چکے ہیں اب میں اس کو جس بول میں سرف کرنا ہے اس میں ٹرانسفر کر کے اس کو اچھے سے تھنڈا کر کے پھر آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں تو لیجے مزہدار تھنڈی کریمی فروٹ شارٹ ریڈی ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں اور بہت مزے کی بنتی ہے بہت ریفریشنگ ہے سپیشلی گرمیوں میں تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی